فیرعون نے بنی اسرائیل کے یہاں جو نو ملود بیٹے ہوتے تھے انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا تھا یہاں تک کہ فیرعون نے ستر ہزار نو ملود بچوں کا قتل کروایا اس وقت فیرعون کی مقرر کردہ دائیاں بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی نگرانی کرتی تھی فیرعون نے یہ سب کام اپنے ایک خواب کی وجہ سے کیا تھا جب نجومیوں نے فیرعون کے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو نابود کردے گا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے کہ کس طرح ان مشکل حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پھر کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دشمن کے ہی گھر میں پرورش پائی اور فیرعون نے کونسا ایسا خواب دیکھا تھا جس کی وجہ سے وہ وحشت زدہ ہو گیا تھا آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ساری معلومات دیں گے فیرعون اپنی بد کرداری بد عاملی ظلم پروری اور تمرد و سرکشی میں مصروف تھا ہی کہ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ فلسطین شام کی طرف سے بڑھکتی ہوئی آگ مصر کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ نہایت تیزی سے سب کچھ جلا رہی ہے اور تھوڑے عرصے میں سارے مصر کو کبتیوں سمیت جلا دیا ہے اور اس آگ کی زد سے بنی اسرائیل بچ گئے ہیں خواب سے بیدار ہو کر بے حد گبرایا کاہنوں اور تعبیر بیان کرنے والوں کو جمع کرنے کا حکم دیا سب دربار میں جمع ہو گئے اس نے خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر کی خواہش کی ان سب لوگوں نے ایک ہی جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھ سے ملک چین لے گا اور تیری سلطنت پر قبضہ کر لے گا اور تجھے اور تیری قوم کو تیری زمین سے نکال باہر کر دے گا اور تیرے دین کو بدل دے گا یہ سن کر فرعون آگ بگولہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ لوگ ہمارے ہی ملک میں پلتے ہیں اور انہی میں بچہ پیدا ہو کر ہمیں تباہ کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ان میں کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا جو اس خواب کی تعبیر بن کر میری سلطنت کو تباہ کر سکے اس کے بعد فرعون نے ملک کی تمام دائی عورتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ ملک میں جتنی عورتیں حاملہ ہیں سب کا حمل ضائع کر دو اور خیال رکھو کہ کوئی حمل تکمیل کو نہ پہنچنے پائے اور اگر وہ ماں کے پیٹ میں پورے دن گزار بھی لے تو اسے زندہ پیدا نہ ہونے دو حکم پاتے ہی دائیوں نے کام شروع کر دیا اور فرعون نے بہت سے سنگ دلوں کو بلا کر حکم دیا کہ اس وقت جتنے بچے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے چنانچہ تیزی سے کام شروع ہو گیا بنی اسرائیل کے بچے زبا کیے جانے لگے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ستر ہزار بچے قتل کیے گئے حکم فرعون سے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام جاری رہا یہاں تک کہ پانچ سال گزر گئے اسی دوران میں بنی اسرائیل میں تعاون پھل گیا اور بے شمار افراد تعاون کی وجہ سے مر گئے یہ دیکھ کر مصر کے چند اصل کبتی بہشندے فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام ایک طرف جاری ہے اور دوسری جانب تعاون کی تباہ کاری فروغ پا رہی ہے اندیشہ ہے کہ نسل بنی اسرائیل بالکل ملکتے ہو جائے گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کا نظام درم برم ہو جائے گا اور ہمارے تمام چلتے ہوئے کام بند ہو جائیں گے فرعون نے ان کی بات پر غور کیا اور اسے معقول خیال کر کے قابلہ دائیوں کو حکم دیا کہ مسلسل بچوں کو قتل نہ کریں اور حمل ضائع نہ کریں بلکہ ایک سال اپنا حمل جاری لکھیں اور دوسرے سال بند کر دیں چنانچہ اسی طرح کیا جانے لگا ان دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رحم مادر میں آگئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی تفسیر علی ابراہیم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمل کسی طرح ظاہر نہ ہوا بالاخر وہ وقت آگیا کہ آپ بطن مادر سے آگوش مادر میں تشریف لائے اس سال حضرت حرون علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس سال قتل جاری تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے آپ کے بطن مادر میں قیام اور آپ کی ولادت میں خداوند عالم کا خاص کرم شامل تھا جب نجومیوں نے فیرعون کو کہا کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو فیرعون سخت غصے میں آگیا فیرعون کے سپاہیوں نے گھر گھر میں جا کر تلاشی شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوف فیرعون سے کامپنے لگے خیال ہوا کہ ابھی لوگ آ جائیں گے اور بچے کو بھی قتل کریں گے اور مجھے بھی تباہ کر ڈالیں گے خداوند عالم نے دل کو مضبوط کر دیا گھبراہت دور ہو گئی مگر یہ فکر لاحق ہو گی کہ اب کیا کریں آپ کی حالت دیکھ کر کپتی دائی نے پوچھا کہ کیوں گھبرا رہی ہو کہا خوف فیرعون سے دائی نے جواب دیا نہیں گھبراو میں کسی سے نہ کہوں گی لیکن تم اس کی حفاظت کا بندوبست کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہایت پوشیدگی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتی رہی اور اسی فکر میں تھی کہ اسے کیوں کر بچا لوں کہ اچانک فیرعون کی سپاہیوں کا ایک دستہ آ گیا اور انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلسوم نے ماں سے کہا کہ لوگوں کو خبر ہو گئی ہے اور فیرعون کی سپاہیوں کا ایک دستہ دروازے پر آ گیا ہے یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی اکل جاتی رہی نہایت گبرہت کی حالت میں نوملود کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بھڑکتے ہوئے تنور میں ڈال دیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی سپاہیوں کا دستہ اندر داخل ہوا اور انہوں نے ان دونوں سے پوچھا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کیسا بچہ سپاہیوں نے کہا جو پیدا ہوا ہے انہوں نے کہا کہاں پیدا ہوا ہے ان لوگوں نے کہا ہم نے کابلہ دائی کو خود یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ پھر تلاشی لے لو چنانچہ انہوں نے تلاشی لینا شروع کی اور سب کچھ دیکھا مگر نوملود نہ ملا ایک سپاہی نے کہا تنور میں دیکھا جائے اس کی طرف جب گئے تو دیکھا کہ وہ پوری تیزی کے ساتھ بڑک رہا ہے وہ سب جب مایوس ہو کر چلے گئے تو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی اکل بے حال کر دی اب انہوں نے کلسوم سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے کلسوم نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ دونوں سخت پریشان ہوئی اور فطری جذبہ محبت سے مجبور ہو کر رونے لگی یہ روہ ہی رہی تھی کہ اچانک بچے کے رونے کی آواز تنور سے بلند ہوئی یہ دونوں دوڑ پڑی دیکھا کہ بچہ آگ کی بجائے لال پھونوں میں پڑا ہوا ہے ماں نے اسے تنور سے نکال کر چھاتی سے لگا لیا مادر موسیٰ فرزند کی حفاظت تو پورے طور پر ہی کر رہی تھی لیکن ظاہر ہے کہ حالات کی روشنی میں وہ اس عمر کا یقین رکھتی رہی ہوں گی کہ آج نہیں تو کل میرا بچہ بھی دیگر بچوں کی طرح زبا کر دیا جائے گا اسی وجہ سے سخت پریشان اور حیران تھی کہ خداوند عالم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اس بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپورد کر دیں قرآن مجید کی سورہ قصص آیت نمبر ساتھ میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا اور جب تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں اور نہ غمگین ہونا کیونکہ ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے چنانچہ وہ اسی عظم سے ایک نجار سے ملی جس کا نام حزقیل بن سبور تھا اور اسے کہا کہ ایک تابوت بنا دو اس نے پوچھا تابوت کیا کرو گی بے روایت الجزائری انہوں نے کہا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اسے اس میں چھپاؤں گی انہوں نے جھوٹ کہنا پسند نہ کر کے اس راز کو بیان کر دیا نجار اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے نجار جب ان لوگوں کے پاس گیا تو گنگا بہرا ہو گیا اور اس نے ہر چند لوگوں کو اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا بے لاخر ان کے افسر نے کہا کہ یہ پاگل ہے اس کو مار کر یہاں سے نکال دو چنانچہ لوگوں نے مار پیٹ کر وہاں سے نکال دیا نجار سخت حیران و پریشان وہاں سے واپس آیا اور جب اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس کی زبان کھل گئی یہ سمجھ گیا کہ فیرون جس بچے کی تلاش میں ہے وہ بچہ یقیناً یہی ہے اور یہی وہ پیغمبر ہوگا جو فیرون کی سلطنت کو تباہ کرے گا لہٰذا وہ مومن ہو گیا اور اس کا دل نور تحید و ایمان سے منور ہو گیا اس نے تابوت بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے حوالے کر دیا غرض یہ کہ تابوت کی تیاری کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس میں روی رکھی اور بچے کو دودھ پلا کر پیار کیا سینے سے لگایا اور آنسوں کی لڑیوں کے ساتھ الودا کہا تابوت کے دروازوں کو تارکول وغیرہ سے بند کیا کنجی تابوت میں رکھی اور دل پر پتھر رکھ کر تابوت کو دریا کے کنارے جا کر پانی میں ڈال دیا تابوت کا پانی میں پہنچنا تھا کہ موجو نے آگوش ملے لیا اور اسے وہ تیزی سے لے بھاگی تابوت چلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بیٹا وہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں کہ تابوت کبھی ڈوبتا ہے اور کبھی ابرتا ہے اور بیٹا چلا جا رہا ہے تابوت آنکھوں سے اوجل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بہرِ غم میں ڈوب گیا ایک روایت میں ہے کہ تابوت کی موجو کی آگوش میں دیتے ہوئے مادرِ موسیٰ ہمشیرِ موسیٰ کلسوم سے کھا میری بیٹی تو اس تابوت کے ساتھ ساتھ چلی جا وہ بیچاری محبت کی ماری کنارے کنارے دوڑتی ہوئی چلی اور جہاں تابوت جا کر ٹھہرا وہیں یہ بھی ٹھہر گئی محرکین کا بیان ہے کہ فیراؤن کی صرف ایک لڑکی تھی وہ برس میں مبتلا تھی فیراؤن اس کے علاج سے آجز آ چکا تھا آنکھ میں طبیبوں اور نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ دریائے نیل سے ایک مخلوق برامد ہوگی جو انسان کی صورت میں ہوگی اس کے لعاوے دہن سے اس لڑکی کو شفا ہو سکے گی فیراؤن نے اس خبر کے مطابق دریائے نیل میں ایک عظیم شان محل بنوایا تھا اور اسی میں اس امید سے کہ وہ مخلوق رونما ہو جس کے ذریعے سے میری لڑکی کو شفا ہوگی خود بھی رہتا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی بیوی حضرت آسیہ بھی تھی حضرت موسیل اسلام کا بہتا ہوا تابوت جب فیراؤن کے محل کی دیوار سے ٹکرایا جو درختوں کے گھیرے میں واقع تھا تو فیراؤن کی بیٹی کی کنیزوں نے دیکھ لیا جو اس مقصد کے لیے وہاں موجود تھی کہ کوئی انسانی شکل کی مخلوق دریا سے برامد ہو جو فیراؤن کی بیٹی کی مرض کو شفا دے سکے انہوں نے فوراں تابوت کو پکڑ لیا اور اسے فیراؤن کی بیوی کے پاس لے گئی قرآن مجید کی سورہ قصص آیت نمبر آٹھ میں ارشاد ہوتا ہے فیراؤن کے اہل خانہ نے موسیل اسلام کو دریائے نیل کی موجود کے اوپر سے پکڑ لیا تاکہ وہ ان کا دشمان اور ان کے لیے بائی سے اندو ہو جائے حضرت آسیا نے جو ہی صندوق کھولا ایک ایسا چاند سا بچہ نظر آیا جس کی پیشانی سے نور چمک رہا تھا حضرت آسیا نے اسے تابوت سے برامد کیا فیراؤن کی بیٹی نے بڑھ کر اسے اپنی آگوش ملیا بے قدرت خدا حضرت موسیل اسلام کے دہن سے جو لعاب نکلا وہ اس کے جسم سے لگا اور وہ فوراں صحت یاب ہو گئی اب تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی باپ کو خبر دی فیراؤن چلا حضرت موسیل اسلام آگوش آسیا میں تھے فیراؤن نے جو ہی ان کے چہرے پر نظر کی حضرت آسیا سے کہا مجھے یہ بچہ میرے لیے خطرے کا پیغام معلوم ہوتا ہے میں اس کو قتل کر دوں گا حضرت آسیا نے کہا جس کو قرآن مجید کی سورہ قیسس آیت نمبر نو میں بیان کیا گیا ہے فیراؤن کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور ہے اسے قتل نہ کرو ممکن ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اس طرح فیراؤن حضرت موسیل اسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے باز رہا پھر حضرت آسیا بنت مزہیں زوجہ فیراؤن نے اس مولود کی پرورش کے لیے قریب کی عورتوں کو جو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی بھلا بھیجا مگر اس بچے نے کسی کا دودھ رپیا قرآن مجید کی سورہ قیسس آیت نمبر بارہ میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو اس پر حرام کر دیا تھا یہ حال دیکھ کر حضرت آسیا بہت گبرائیں کلسوم جو حضرت موسیل اسلام کی بہن تھیں جو تابوت کے ساتھ دوڑی ہوئی وہاں پہنچی تھیں انہوں نے بڑھ کر حضرت آسیا سے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ایک ایسی عورت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں جس کے متعلق مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا حضرت آسیا نے کہا جاؤ اور ضرور لاؤ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیل اسلام کی والدوں کو فیراؤن کے محل میں لے گئے حضرت موسیل اسلام نے جو ہی اپنی ماں کی خوشبو سنگی اس کا دودھ پینے لگے قرآن مجید کی سورت قصص آیت مبار 13 میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے موسیل اسلام کو اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور اس کے دل میں غم و اندو باقی نہ رہے اور وہ یہ جان لے کہ خدا کا وعدہ حق ہے اگرچہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے پھر حضرت موسیل اسلام کو پورے طور سے ماں کے سپورت کر دیا تھا کہ وہ اسے گھر لے جائے اور دودھ پیرایا کرے اور دوران رضاعت روزانہ یا کبھی کبھی بچے کو محل میں لائے کرے تاکہ ملکہ مصر اسے دیکھ لیا کرے ایک دفعہ حضرت موسیل اسلام کی والدہ حضرت موسیل اسلام کو جب حضرت آسیہ کے پاس لائی تو جناب آسیہ نے انہیں کندے پر بٹھا کر فیراؤن کے پاس لے گئی فیراؤن نے انہیں اپنی آگوش میں لے لیا اس وقت حضرت موسیل اسلام کی عمر ایک سال کی ہو چکی تھی حضرت موسیل اسلام نے اپنا ہاتھ برند کر کے فیراؤن کی داڑی نوچ لی کئی بال حضرت موسیل اسلام کے ہاتھ میں آگئے اور حضرت موسیل اسلام ہنس پڑے فیراؤن کو غصہ آگیا اس نے حضرت موسیل اسلام کو قدر کر دینے کا عظم کیا جناب آسیہ کہنے لگی اے فیراؤن بچوں کی حرکتیں نہ قابل ایتنا ہوتی ہیں اکلا اس پر کبھی اثر نہیں لیتے نہ اسے قابل انتقام سمجھتے ہیں فیراؤن نے کہا کہ میرا فیصلہ اٹل ہے جناب آسیہ نے کہا یہ تو کوئی اکلمندی والی بات نہیں ہے میری رائی یہ ہے کہ اس کا امتحان لو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس چھوٹے بچے میں جس کی اکل کسی طرح سے پکتا نہیں کہی جا سکتی عامدن یہ کام کیا ہے تو بے شاک اسے پہلی فرصت میں قتل کرا دو اور اگر اس نے نادار نستگی میں بے تقاضی طفلی ایسا کیا ہے تو در گزر کر دو فیراؤن نے یہ بات مان لی اب امتحان کے لیے دو تشت لائے گئے ایک تشت میں پھول رکھے گئے اور دوسرے تشت میں انگارے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تشتوں کے سامنے چھوڑ دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تشتوں کے قریب پہنچ کر پھول اٹھانا چاہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگاروں پر رکھ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھایا اور اپنے موں میں رکھ لیا فیراؤن کو یقین ہو گیا کہ داڑی کا نوچنا بچے گانا حرکت تھی کیونکہ اگر یہ بات شعور ہوتا تو انگارے کی بجائے پھول اٹھاتا بالاخر فیراؤن نے انتقام سے در گزر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل ہونے سے بچ گئے جناب آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کے فریضے سے سبق دوش کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا زمان بلوغ فیراؤن کے محل میں نہایت احترام کے ساتھ رہے